اردو بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد عبد الرحیم سب سے پہلے ڈالتے ہیں ہیڈ لائن پر ایک نظر فوجی ازازات کے ساتھ سوریا پیٹ زلے میں شہید کرنل سنتوش کی آخری رسومات بادیدہ انہم لوگوں کی بڑی تعداد نے بھارت کے سپوت کو کیا الویدہ کوئلے کی کانوں کا تجارتی کانکنی کے لیے نیلامی شروع ملک کو خودکفیل بنانے بڑے پیمانے پر اقدامات موڈی کا انکشاف ہندوستان کا سلامتی کانسل کی آرزی رکنیت کے لیے انتقاب تاؤن کرنے والے ملکوں سے وزیراعظم نریندر موڈی نے کیا اظہار تشکر اور آج تین بجے دن انٹرمیڈیٹ انتائج کا کیا جائے گا اعلان گیارہ جولائی سے ہوں گے اڈوانس سپلیمنٹری امتحانہ پیش خبروں کی تفصیل ہند چین سرحد پر پیش آئے جھلپ میں شہید ہونے والے کرنل سنتوش بابو کے آخری رسومات ان کے آبائی گاؤں تلنگانہ ریاست کے سوریا پیٹ کے موزے کے سارم میں آج مکمل فوزی اجازات کے ساتھ ادا کی گئی شہید کرنل سنتوش بابو کو بطور خراج پیش کرتے ہوئے فوجیوں نے تین رونڈ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے انہیں سلامی دی سنتوش بابو کے والد اپیندر نے چتا کو آگ دکھائی اس موقع پر کرنل سنتوش کی بیوہ بیٹا ماں اور دیگر موجود تھے سوریا پیٹ میں آج ان کے جسط خاکی کا آخری دیدار کرنے والوں میں خانون ساس کانسل کے صدر نشین گتہ سکیندر ریڈی ریاستی وزیر جگدیش ور ریڈی ارکان پارلیمنٹ لنگیا یادو بڈی سنجے کومیٹ ریڈی ونکٹ ریڈی اور دیگر سیاسی خائدین موجود تھے پورے علاقے میں غم کا ماحول تھا لوگوں نے انتہائی جذباتی انداز میں سنتوش بابو امر ہے اور جہین کے ناروں کے سکونج میں بدیدہ نم مادر وطن کے اس سپوت کو الویدہ کہا موسیقی 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 کانکنی کے لیے ملک میں کوئلے کی اکتالیس کانوں کی نیلامی کی اس موقع پر وزیراعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ آتما نربر بھارت ابھیان کے تحت کوئلے کانوں کی نیلامی کا عمل شروع ہو گیا ہے خان کی شراکتداری سے کوئلہ فرخت کیا جا رہا ہے مودی نے یقین دلا ہے کہ موجودہ کوئیڈ نائنٹین سے پیدا شدہ صورتحال کو ہندوستان ایک موقع کے طور پر استعمال کرے گا کوئیڈ نے ہمیں خودکفیل بننے کے لیے درس دیا ہے کورونا بہران سے درامدی پر اپنے انحصار کا سبغ بھی سکایا ہے مودی نے کہا کہ ہندوستان کو توانائی کے شعبے میں خودکفیل بننے کے لیے ایک بڑا خدم ہے کئی دیہاتوں سے کوئلے کی سنت محدود تھی لیکن اب اس شعبے کو بھی مسافر قرد کی دور میں لائے گیا ہے مودی نے کہا کہ کوئلے کے میدان میں شفافیت لانے کے لیے سال دوہزار چودہ کے بعد سے کئی ایک اقدامات کیے گئے ہیں جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا انہوں نے کہا کہ سال دوہزار تیس تک تقریباً ایک سو ملین ٹن کوئلے کو گیاس میں تبدیل کیا جائے گا جس کے لیے چار پروجیکٹوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے ان پروجیکٹوں پر تقریباً بیس ہزار قلول کی سرمایہ کاری کی جائے گی ریاست کے وزیر تلہ سانی سرینواز یادو نے آج سکندر آباد ریلوے سٹیشن میں جاری ترخیاتی کاموں کا مائنہ کیا اس موقع پر انہوں نے عہدداروں سے ان کاموں کے بارے میں دریافت کیا سکندر آباد ریلوے سٹیشن سچ سالہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اس کے ہاتھ میں بچ سٹائن کے بشمل تھیم پارک کا خیام وزیر بلدی نظم و نقص کے تارک رماراؤ کا قاب ہے سرینواز یادو نے بتایا کہ ریلوے سٹیشن کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے تیس کلوڑ پے کی لاکس سے ترخیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں تلگانہ میں ٹیڈی دل کے حملوں کا جن ازلا میں قدشہ دکھائی دے رہا ہے ان ازلا کے کلیکٹر اور ایس پیس کو چوکس رہنے کی چیف سیکریٹری سومیش کمار نے ہدایت دی ہے چیف سیکریٹری نے ان نو ازلا کے زلہ کلیکٹرز ایس پیس اور محکم زیرات کے عہدداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی چیف سیکریٹری نے ان اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ دیہاتوں میں موجود وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ٹیڈوں کو پکڑنے کی جال وہ دیگر آلات تیار کر لے ہر بندل کے لیے ایک آفیسر کا تخرر کیا گیا ہے جبکہ زلے میں سکریننگ کمیٹیاں تشکیل دینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں چیف سیکریٹری نے ان اہدداروں کے ساتھ اس بارے میں غور و خوص کیا آئے کہ اگر ٹڈی دل ریاست میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں روکنے اور فصلوں کی حفاظت کے لیے کس طرح کے اخدامات کیے جانے چاہیے اس اجلاس میں ریاست کے ڈی جی پی مہندر ریڈی محکم زیرات کے پرنسپال سیکریٹری جناردن ریڈی وہ دیگھر موجود تھے پچیس جون سے ریاست میں حریتہ حرم پروگرام کا چھٹوہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس بار دو کروڑ پچاس لاکھ پودے لگانے کے نشانے کے بجائے بارہ کروڑ پچاس لاکھ پودوں کو لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریاست کو سرسبج اور شادہ بنانے کے لیے حکومت پوری طریقے سے کوشا ہے آئندہ چھ مہنوں میں پانچ سو یدادری موڈل پلانٹس پارک سات سو ٹی پارک عوام کو دستیاب ہوں گے جس کے لیے ایچ ایم ڈی اے کے حدود میں پانچ کروڑ پودے لگانے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سالہ ورد دوہم کے نتائج کا تین بجے دن سے پہر ریاستی وزیر تعلیم پی سبیتہ اندرہ ریڈی جاری کریں گی پرنسپال سیکریٹری تعلیمات چترہ رام چندر کمیشنر وو سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ جناب سید عمر جلیل کے ہمراہ وزیر تعلیم نتائج جاری کریں گی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سرکاری ویب سائٹ پر نتائج جاری کیے جائیں گے نتائج آج جاری کیے جارے ہیں انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ نتائج کے اعلان سے خبل اپنے امتحانی ایڈمیٹ کارڈ ڈانلوڈ کر لے کیونکہ نتائج کی اجرائی کے موقع پر انہیں اسے تیار رکھنا ہوگا نتائج کے ڈانلوڈ کرتے وقت تو ان کے ہال ٹکٹ پر دیئے گئے ریڈیسٹریشن کی تفصیلات داخل کرنے پر ہی نتائج جاری ہوں گے ہندوستان کو دو ہزار اکیس اور باویس کے لیے ایشیا پیسیفک زمرے کے تحت اخوام متحدہ کی پندرہ رکنی سلامتی کانسل کا غیر مستخل رکن منتخب کر لیا گیا ہے یہ آٹھ ماں موقع ہے ہندوستان کو اس ادارے کی رکنیت کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس نشست کے لیے منتظر سات ممرک کے درمیان ہندوستان کو بلا مخابلہ منتخب کر لیا گیا ہے اخوام متحدہ میں ہندوستان کے مستخل مشن نے ٹوئٹ کرتے ہوئے یہ جانکاری دی اس انتخاب پر ہندوستان کو ایک سو بیان اوٹوں میں سے ایک سو چوریہ سی اوٹ حاصل ہوئے ہیں واضح رہے کہ وزیر خارجہ جے شنکر نے اس ماہ کی شروعات میں کہا تھا کہ اصری حقائق کی اقاسی کے لیے اصلاحی کسیر الجہتی ہندوستان کی ترجیحات میں شامل ہوگا وزیر آزم نرند موڈی نے ہندوستان کے انتخاب پر مسہرت کا اظہار کیا ہے ملک میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی شرح میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے سہتیابی کی شرح باون اشاریہ نو پانچ فیصد تک پہنچ گئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں بارہ ہزار آٹھ سو اکیسی کرونا کے مضبط معاملہ درج کیے گئے ہیں جس سے کرونا سے متاثرہ افراد کی تیداد تین لاکھ چھسٹھ ہزار نو سو چھینیس ہو گئی ہے جن میں اب تک ایک لاکھ چورین نو ہزار تین سو چوبیس افراد سہتیاب ہوئے ہیں کل ایک دن میں ملک میں تین سو چونتیس افراد کی موت ہوئی ہے جس کے بعد ملک بھر میں کرونا سے فوت ہونے والوں کی تیداد بارہ ہزار دو سو سینتیس ہو گئی ہے ملک میں کوئیٹ سے مرنے والوں کی شرح تین اشاریہ تین فیصد رہی ادھر دوسری جانب سی ایم آر نے اعلان کیا ہے کہ سترہ جون تک ملک بھر میں بانسٹھ لاکھ انچاس ہزار چھسٹھ افراد کے نمونوں کی جانچ کی گئی ہے گویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک لاکھ پینسٹھ ہزار چار سو بارہ نمونوں کی جانچ کی گئی ہے کوئیٹ سے سہتیاب ہو کر ڈسچارج ہونے والے افراد کو اب دہلی حکومت فٹنس سیٹیفیکٹ دینے والی ہے اس سلسلے میں دہلی کی محکوم سہت کے پرنسپال سیکریٹری نے احکامات جاری کیے ہیں پوری طرح سہتیاب ہونے والے افراد کو یہ سیٹیفیکٹ دیا جائے گا اور یہ واضح کیا جائے گا کہ ان افراد سے سماج کو کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ان افراد کو لے کر سوسائٹی میں افواہوں کا بازار گرم ہے جسے ختم کرنے کے لیے دہلی حکومت نے یہ خدم اٹھایا ہے ناظرین آخری میں دالتے ہینڈ لائن پر ایک نظر مجھے دیجئے اجازت آدھا فوجی ازازات کے ساتھ سوریا پیٹ زلے میں شہید کرنل سنتوش کی آخری رسومات بادیدہ انہم لوگوں کی بڑی تعداد نے بھارت کے اس سپوت کو کیا الویدہ کوئلے کی کانوں کا تجارتی کانکنی کے لیے نیلامی شروع ملک کو خودکفیل بنانے بڑے پیمانے پر اقدامات موڈی کا انکشاف ہندوستان کا سلامتی کانسل کی آرزی رکنیت کے لیے انتقاب تاؤن کرنے والے ملکوں سے وزیراعظم نریندر موڈی نے کیا اظہار تشکر اور آج تین بجے دن انٹرمیڈیٹ انتائج کا کیا جائے گا اعلان گیارہ جولائی سے ہوں گے اڈوانس سپلیمنٹری امتحانہ